آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تین سال کی سزا ملی ہے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اور پانچ سال سیاست کے لیے ڈسکولیفائیڈ ہے وجہ یہ بنی کہ توشہ خانہ میں جو ان کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ قانون کی بلاخر جیت ہو گئی خان صاحب فیشس تھے یہ تھے وہ تھے تمام چیزیں تو اب ان کو سزا مل گئے جو خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ خان صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو گئے تھے تو یہ تو ہونا تھا لیکن وہ اس پورے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تب بھی یہی معاملہ تھا جب مریم نواز کو سزا ہوئی تھی تب بھی یہ معاملہ تھا تو میرا یہ خیال ہے میری یہ رائے ہے کہ اس کو اتنا سیریس نہیں آلیں پاکستانی پولیٹکس کو اگر آپ سیریس لی لیں گے نا تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے آپ نے صرف ایک نقطہ دیکھنا ہے اور چیزیں خود بخود آپ کے لئے آسان ہوتی چلی جائیں گی وہ یہ کہ اس وقت آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے صرف اس کو دیکھنا شروع کر دیجئے بالآخر چیزیں آپ کے ذہن میں کلیر ہوتی جائیں گی کبھی کوئی موو نہ بھی سمجھ جائے تو اس کو بھی اس ہی تھوٹ کے ساتھ مہینہ بھر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھئے کہ یار اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا چاہ رہی ہے وہ چیزیں خود آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں گی خان صاحب کی ابھی اس کی تفصیل سے دو میرے پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں وہ یہ کہ جب مشرف صاحب کی حکومت بنی زفراللہ خان جمادی صاحب ہمارے وزیر آزم بنے یہ عزاز صاحب نے تو پاکستان کے اچھے صاحب نہیں انہوں نے ریپورٹ بھی کیا اس کو جاننے والے چانتے بھی کہ جب پارلمنٹ میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو سب لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وزیر آزم کو ووٹ دیں سارے مشرف صاحب تو کینڈیڈیٹ ہے آرمی سے بنا کے رکھیں گے حکومت میں ہوں گے پرٹس ملیں گے نواز ڈیگ اور پیپلز پارٹی تو بیسے ہی راندہ درگاہ ہو گئی تھی تو جب ایک ووٹ کی برطری مل گئی صاحب کو تو پھر جب اور لوگ آنے لگے تو یہ ریپورٹ کرتے ہیں عزاز صحید صاحب کے وہاں پہ ایک ایس آئی تھے پولیس کے اور آئیس آئی کی آفیسر تھے تو آئیس آئی والی صاحب نے بولا کہ یہاں ووٹ پورے ہو گئے آپ جا کے آپوزیشن کو ووٹ دے دیجئے تو اس وقت کے لوگ چلے گئے ظاہر ہے آئیس آئی آفیسر کے سامنے کون کیا ووٹ تھا ایس آئی نے پوچھا کہ جناب ایس آئی کیوں ہمارے تو اگر ووٹ زیادہ ہوتی حکومت بڑی بنتی بہتر بنتی مضبوط بنتی تو آئیس آئی کے آفیسر کہتے ہیں کہ بن سکتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ووٹ کی برطری پر قائم رہے تاکہ انہیں یہ پتہ ہو تاکہ انہیں ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے طاقت کے خمار میں پاگل نہ ہو جائے خان صاحب کے ساتھ میرے خیال میں یہ ہوا ہے میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ جب بھی آپ کو پالتی ہے پوستی ہے اور جب آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ظاہر ہے تب تک میں پبلک لائف میں نہیں تھا لیکن جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جب اس کی فضاء بنائی جا رہی تھی اپنے دوستوں سے رفقہ سے عزیز و اقارب سے جن سے یہ باتیں ہوتی تھیں میں کہتا تھا کہ آپ تسلی رکھئے جس دن خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ کیا کوئی دنیا کا بہت چھوٹا کیس نکل کر آ جائے گا اور خان صاحب نہ آئے لو جائے گا یہاں تو میں کیس کے میرٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ خان صاحب کے کیس میں کچھ پرابلمز ہیں ان کے اپنے کردار میں بھی کچھ پرابلمز ہیں انہوں نے جس طرح خود کو ڈیل کیا اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں لیکن پھر بھی جس طرح فیصلہ آیا کہ کل یا آج جج سے جج صاحب کو جانا تھا چھٹی پر تو انہوں نے جانے سے پہلے ظاہر ہے یہ ضروری تھا کہ وہ فیصلہ دے رہے ہیں سیشن جو عدالت کے جج تھے لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ فیصلہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کل ادم ہو جائے گا ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا لیکن ان کی ناہلی رہے گی کیونکہ یہ اوورال ایک سکیم کا حصہ ہے یہ اگزیکلی اگزیکلی وہی ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے ہوا تھا اور خان صاحب جس کے دائی بن گئے تھے خان صاحب جس میں ماؤت پیز بن گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے تو اگر اس میں سے آپ کوئی خیر کی امید رکھتے ہیں تو نہ رکھئے اس میں آپ کوئی قانون کی بالدستی کی امید رکھتے ہیں تو نہ رکھئے یہ صرف وہ پاور سٹرگل ہے یہ صرف وہ کھیل ہے کہ جس میں کبھی آپ تماشا بنتے ہیں کبھی میں میں جان بوجھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی سیاسدان تماشا بنتے ہیں کیونکہ ultimately وہ تماشا نہیں بنتے وہ کچھ وقت مشکل کاٹ کر پھر وہ مشکل دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اصل تماشا تو آپ اور میں بنتے ہیں تو اسے دہ دہ سیریسلی نہیں لیجی نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے پوری کوشش ہے کہ انہیں نکال دیا جیسے سیاست سے کم از کم اگلے آنے والے وقتوں کے لیے اور اگلی حکومت نون لیکی بنے کچھ بیساکھیوں پر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو ہمارا انٹرم سیٹ اپ ہے وہ طویل کر دیا جائے بہت ساری باتیں ہیں ابھی اگر کوئی بھی آپ سے یہ کہے گا کوئی بھی کہ اسے پتا ہے اگزیکلی کیا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں وہ جھوٹ بولے گا ابھی اگزیکلی جو بہت زیادہ باخبر ذرائع ہیں انہیں بھی نہیں پتا کیا ہو رہے ابھی آپ سب وہ آپ سب ہم سب اس بیسس پر چل رہے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے اوورال پلان شاید نظر آ گیا ہے سمجھ آ گیا ہے آئیڈیا سمجھ آ گیا ہے لیکن اس تک جانا کیسے وہ جس طرح روز آپ کے لیے نیا ہوتا ہے اس ہی طرح یا اس سے شاید کچھ کم حد تک نیا ہم سب کے لیے ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس معلومات بھی آتی رہتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینٹ کریں